اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں کہ یہ تین دن سے ایک ہی کپڑا پہن کے گھوم رہی ہے لوگوں کو ایسا لگ رہے پتہ ہے یہ ایک دن میں دو دو تین تین ویڈیو بنا کے رکھ لیتی ہے پھر یہ یاروں کے ساتھ میں بھیجی رہتی ہے ویڈیو نہیں بناتی ہے کیونکہ اس کو کوئی انٹریس نہیں ہے وگرہ میں اور خاص کر کے جب گھونچو جاتا ہے تب تو یہ جان بچ کے کرتی ہے تاکہ یہ شو کر سکے کہ گھونچو تین چار دن تلک کے رہ کے آیا ہے لیکن گھونچو ایک رات میں دو رات میں ہی واپس آ جاتا ہے اور یہ خود گھونچو کی پول کھولتی ہے کپڑے نہ چینج کر کے ارے بھائی تجھے اولو بنانا ہے نا تو ایک دن میں تین چار کپڑے بھی چینج کر تاکہ آڈینس صحیح سے اولو بنے سارے گھر کا سسٹم چینج کیا کر دن میں تین بار تو جتنا بے وکوف سمجھتی ہے نا پیٹارہ آڈینس اتنی بے وکوف ہے نہیں دوسری بات کہ یہ اتنا خوش ہو رہی ہے دیکھو کہ میں نے رات کو چکن کا سالن بنا دیا تھا ابھی پلاو بنا رہی ہوں اور پھر میٹھی سی وہیاں بنیں گی اور سوچو کہ آڈینس جو اس کی ہے وہ سوچ رہی ہے کہ یہ کتنی مہان کتنی اچھی عورت ہے نا کہ سوٹن کے لیے اتنا کر رہی ہے پتہ یہ کیوں کر رہی ہے آنے والے دنوں میں جب یہ سوٹن کی براہیاں کریں گی تو لوگ بولیں گے دیکھو پیٹارہ تو کتنی اچھی تھی اس نے تو پلاو بنایا چکن بنایا میٹھا سیوہیاں بنایا سوٹن کے لیے سوٹن کو تو قدر ہی نہیں ہے وہ تو بیچاری کے دل میں ایسا کچھ ہوتا تو اتنا اچھا اچھا بنا کے کھلاتی اتنی اچھے سے ویلکم کرتی اس کا یہ تو کوسری گنڈی عورت ہے کوسری گھٹیا عورت ہے تب ہی اس کو جمتا نہیں ہے یہ ستارہ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے یہ سارا کوئی ڈراما آگے create کرنا ہے نا بھائی کیونکہ اس کو ہمیشہ کے لیے تو رکھ نہیں سکتی ہے ہمیشہ کے لیے اگر مطلب ایسے پیار پیار سے رہیں گے تو پھر ہمیشہ کے لیے رکھنا پڑے گا لوگ تو بولیں گے نا کوسر کیوں جا رہی ہے تو کوسر کو واپس بھی تو بھیجنا ہے تو اس کے لیے ابھی اچھا بن کے ڈراما کر رہی ہے پاو میں نہیں کرتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ہمیشہ کرتی ہے کوسر آتی ہے بڑا ہی پیار سے اس کا ویلکم کرتی ہے پھر بات تھوڑے دن جب اس کا کام نکل جاتا ہے نا ویوز وغیرہ لے چکی رہتی ہے اپنی ریچ کو ہائے کر چکی رہتی ہے چینل کی پھر بات میں جب اس کو بھگانا رہتا ہے نا تو پھر یہ میں گھر تے چلے گئی تھی میں گھر چھوڑ کے جا رہی تھی میاں ویوی لڑ رہے تھے میں نے سن لی وہ دروازے پٹک رہی تھی وہ کھانا نہیں کھائی ہم لوگوں کے ساتھ میں وہ سونے چلے گئی وہ ہم لوگ کے ساتھ بیٹی نہیں ہے اس کا موہ فلا ہوا تھا وہ گھنچوں کے پیچھے پڑی تھی مجھے اکیلے مارکٹ لے کے چلو بچوں کو کیوں لے کے چلے گئے یہ ساری باتیں بول کے پھر یہ جتاتی ہے کہ کوسر کو میرے ساتھ نہیں رہنا ہے پھر کوسر کوئی لوگ گاؤں چھوڑ کے آ جاتے تو یہ سارا ڈراما اس کا ہمیشہ کا سیم ہی ہے ایک ہی کونسپ ہے اس کا کوسر کو لے کے اور وہی والا اس نے پھر سے ریپیٹ کی جیسے کہ کل والی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھے ہوئیں گے جو میں نے تھمنیل لگائی ہوں تو اس کے اندر دیکھا نا آپ نے سیم تھمنیل اسی طرح سے سیم ڈراما کر رہی ہے کہ میں تو بہت اچھی ہوں کوسر گندی ہے تھوڑے دن میں کوسر اپنا رنگ بتا دیں گے اگر کوسر گندی ہوتی تو کوسر تیرے پاس کبھی بھی نہ آتی تیرے پاگل نہیں ہے نا وہ کہ آ جاتی ہے اچھے سے مل لیتی ہے سارا کچھ کر لیتی ہے اس کے بعد میں اس کو پھر دورے پڑتے اور وہ لڑنے لگ جاتی ہے اور تو اتنی مہان ہستی کہ تو ساری ویڈیو بنا دیتی ہے لیکن تو لڑنے والی ویڈیو آج تک کہ نہیں بنائی دو سال میں اتنی تو کوئی مہان ہستی ہے نا اور ایک چیز دکھاتی ہے سے لیٹے یہ بھی دکھا دیتی ہے ساتھ میں بٹھا بٹھا کے کھانا کھلاتی ہے لیکن لڑنے والی ویڈیو نہیں بناتی ہے سوچو کتنی مہان ہے نا پیٹارا باکی پیٹارا کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں تھا بھئی کوسر آ رہی تھی تو اس کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں تھا کیونکہ پتہ ہے نا سارے کانٹینٹ تو ختم ہو گئے تو اس نے کوسر کو بلالی اگر اتنا ہی اس کو رشتے نہیں بھانے کا اور کوسر کا خیال ہوتا تو پورا نا مینہ ایک اکیلے وہاں پہ مرتی نہیں دوسرا اس نے بڑے منائی گھر کی سیلیبریشن کی ون ملین کی سیلیبریشن کی پتہ نہیں کیا کیا اس نے کی یہ گھر لے کے بھی اس کو کافی ٹیم ہو گیا یہاں پہ سیفٹ ہو کے کبھی بھی اس نے کوئی خوشی میں کوسر کو شامل نہیں کی اور اب دیکھو تو یہ ایسے خوش ہو کے دکھا رہی ہے کوسر کے آنے سے جیسے کتنی مہان ہستی ہے جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ ساری چیزیں جب یہ کرتی ہے نا تو اس کا content ہوتا ہے وہ تو اس میں تو views آنے ہی ہے اس کو بھروسہ رہتا ہے کہ views آئیں گے کوسر کی ضرورت نہیں رہتی وہاں پہ اس کو لیکن ابھی کوئی content نہیں ہے نا تو پھر ابھی اس کو کوسر کی ضرورت پڑھئے اممہ بھی جا رہی ہے سعودی تو کام بھی تو کروانا ہے گھر کا تو اس کے لئے بھی کوسر کو بلائی ہے اور لوگ سوال بھی کر رہے ہیں کوسر کہاں چلی گئی ہے کوسر کی pregnancy نہیں ہے تو سوچی لاؤ کوسر کو بلا کے تھوڑا ڈراما تو کروا دوں اور بول رہی ہے کہ کوسر کو وہاں پہ بھی لے کے جائیں گی meet up میں تو جاہر تھی بات ہے دیکھو کوسر رہیں گی نا تو زیادہ لوگ آئیں گے کوسر کے لئے آئیں گے اس کے لئے کتنے آئے تھے وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ ریا میرے خیال سے اتلام آباس سے زیادہ تو کراچی میں لوگ اس کو جانتے ہیں وہاں پہ اس کے زیادہ فین تھے کیونکہ یہ گند کا پیداوار ہے نا وہاں سے اس نے گند کرنا شروع کی تھی تو وہاں پہ زیادہ فین رہنا چاہیے تھا لیکن وہاں پہ تو گلی گلی گھوم رہی تھی کوئی پہچاننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کیسے کی مولی ہے تو اس لام آباد میں سوچو کون پہچانتا ہوگا اس کو تو اس کے لئے اس نے کوسر کو بلائی تھا کہ اس کو لوگ ہے نا میٹ اپ میں ملنے کے لئے آ جائے تو یہ سارا اس کا ڈراما تھا کوسر کو بلانے کا باقی اپنے آپ کو بہت بڑی ملین کی یوٹیوبر سمجھتی ہے اس کی اوقات آپ لوگ جا کے اس کے ویوز دیکھو آپ لوگوں کو پتہ چل جائیں گا کہ اس کی کتنی اوقات ہے اور لوگ کتنا پسند کرتے ہیں جب کوسر آتی ہے نا تو اس کو ویوز ملتے ہیں اس کے چینل کی ریچ ہے نا ایک دم ہائے ہو جاتی ہے اور جب یہ اکیلے ویڈیو بناتی ہے نا تو اس کو ویوز آتے ہیں اس کی اوقات کے حساب سے تو پیٹارہ تو کتنا بھی اپنے آپ کو بڑا یوٹیوبر سمجھ لے لیکن تیری اوقات کوسر کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو صرف اور صرف کوسر کی موتاج ہے جب تلق کے کوسر تیری لائف میں ہے نا تب تلق کے تیرا چینل چلیں گا تو اگر کوسر سے اتنی دکھی ہے نا تو تو اپنے ہزبینڈ کی نا اس سے ڈیواز کر کے دکھا پبلکلی آ کے بتا دے کہ ہاں ڈیواز ہو گیا ہے پھر تجھے تیری اوقات اور اچھے سے پتا چلیں گے جب کوسر تیری لائف میں نہیں رہیں گی نا پھر تُو کھائیں گی موکی کیونکہ یہ جو بھی تجھے ملا ہے نا کوسر سے ملا ہے تو اس کے پیر دھو کے نا پانی پی لیا کر باقی کوسر کے لائے ہوئے توفے بڑے اچھے لگ رہے ہیں بڑا خوش ہو کہ کوسر کے گلے مل رہی ہے اور کوسر کے توفوں کی اتنی خوشی ہے اس کو کہ اچھا یہ والا گولڈ آئی ہو اچھا یہ لے کے آئی ہو اچھا وہ لے کے آئی ہو یہ جو مہان ہستی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہے اس کو جاتی ہے تو کوسر کے لئے کبھی کچھ لے کے جاتی ہے تو اس سے زیادہ امیر اور بڑے دل والی تو کوسر ہے یہ تو خودی اسی کے ویڈیو سے ثابت ہوا دوسرا یہ چھچورہ پناہ تو بالکل بھی نہیں چھوڑتی ہے پھر یہ بولتی ہے کہ نہیں میں کوسر کے نام سے ویوز نہیں لیتی ہوں اگر تو کوسر کے نام سے ویوز نہیں لیتی ہے تو کوسر کا بیٹروم دکھانا بیٹھ دکھانا دونوں کو ساتھ میں بٹھا کے کھانا کھلانا یہ سارے چھچورے پن کر کے تو کیوں آڈینس کو دکھاتی ہے صاف نجر آتا ہے وہاں پہ کہ تو ویوز کے لئے یہ جان بوچ کے کر رہی ہے ان لوگوں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا ان لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھانا جب تلک کے کوسر رہیں گی اس کے بھوتے کے اوپر ہی اس کا کیمرہ رہتا ہے پھر بولتی ہے میں کوسر کے نام سے ویوز نہیں کھاتی ہوں کوسر کی تو مہتاج عورت ہے سمجھ آئی اچھا اتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے سارا کچھ امہ سے پکوا لی جا کے کھلی کاندے میں چمچ ہلا کے بول دی کہ میں نے پکا لی ہوں سوچو آپ لوگ کہ یہ اتنی اتنی سی چیزیں دکھاتی ہے اگر یہ کھانا بنائیں گی تو دکھائیں گی نہیں ایسا ہو سکتا ہے وہ دن اس نے پالک پنیر بنائی پورا پروسس دکھائی نا اس نے پورا پورا کہ میں ایسے پالک اُبالی ایسے مسالہ بنائی ایسے بگاری ایسے ڈیش میں ڈالی ایسے کی ویسے کی سوچو یہ کھانا بناتی تو نہیں دکھاتی ایسا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں دکھائی اور چمج علاقے یہ جتا دی کہ میں نے کھانا بنائی ہوں اتنی کوئی مکار عورت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور کشمش کھا کے ایسے ڈراما کر رہی ہے اچھی لگتی ہے نا اممہ کشمش اممہ بول رہی ہاں تم کمجور ہو گئی اور ایپروٹ کھایا کرو ارے حد نہیں کہاں تے کمجور ہو گئی یہ اممہ جرک کام ہے نا یہ کیا کر چاپ لوتی شگر پیشنٹ ہے نا تو چاپ لوتی کام کرنے کا اتنا چھٹی ہے اممہ کا بول رہی اممہ میں نا برتن لوں گی اس سال لوں گی اممہ ڈھر کے مارے ہاں ہاں لے لے نا پتہ ہے نا بولوں گی تو ابھی گالیاں پڑیں گی تو بول رہی ہاں ہاں لے لے نا کمالے بھائی ایتے تو ڈھرا کے رکھی اپنی ماں کو نہ اس کو کھانا بنانے میں انٹریس ہے نہ اس کو گھر کے کوئی کام میں انٹریس ہے بس خریداری میں انٹریس ہے اس کے لیے پیچھے پڑیئے کہ میں برتن کھری دوں گی دور فٹے موہ تیرے اور بچے تو اس نے اتنے بگاڑی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے اتنی بڑی بڑے اتنی آئٹیٹیوڈ ہے بچوں کے اندر اتنا گھمنڈ آ گیا ہے ان کے بچوں کی بڑوں کی باتیں سنو گے نا آپ لوگ تو ایتھا لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کتنا سکھا کے رکھی ہے کہ ہمارے پاس تو اب بہت پیسہ ہے تو ہمارے میں بڑا اتنی آئٹیٹیوڈ رہنا چیئے بڑے بن کے بڑے لوگ کی طرح رہو بھائی جو سچ میں امیر ہوتے وہ دکھاوا نہیں کرتے گھمن نہیں دکھاتے تمہاری طرح تھوڑا ہے نا بچے لوگوں میں نرم دیل والا ہی چیزیں کر تاکہ بچے نا انسان بنے تیری طرح سہتان نہ بنے تو چلے جی اب آج آتے ہیں کاؤسر کے اوپر کہ کاؤسر پریگنٹ ہے کاؤسر یہاں پہ رہیں گی ویسے تو یہ واک کرنے اتنے دن سے جائی نہیں رہی تھی لیکن دیکھو سہتان آئی تو اممہ کو بھی بھول گئی اممہ بیچاری پوچھ رہی ہے مجھے لگا تم لوگ کاؤسر کے گھر پہ چلے گئے مجھے لے کے بھی نہیں گئی تو واک کرنے تو میں دیل میں سوچی یہ تو سوچ رہی ہوں گی اممہ تو تو اب سوڑی جا رہی ہے تو تیرے کو تو اب میں یوز نہیں کر سکتی یوز جس کو کرنا ہے تو اسی کو تو میں واک کرنے لے کے جاؤں گی تو کاؤسر کو یہ واک کرنے کے لئے لے کے گئی اور بول رہی ہے کہ ہم روز ہیں یہاں پہ واک کریں گے اور پریگننسی میں ڈاکٹر بولتے بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا واک کرنا چھئے اس کو اب یاد آگیا بھائی کہ پریگننٹ ہے کاؤسر اتنے مہینوں سے وہ وہاں پہ گاؤں میں اکیلی سڑ رہی تھی تب اس کو یاد نہیں آیا کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کے لئے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا کرنا چھئے تب اس کو کچھ یاد نہیں آیا ابھی اس کو خود کو واک کرنا ہے تو اس کو یاد آگیا کہ پریگننٹ عورت کو واک کرنا اچھا ہوتا ہے واہ بھائی واہ اس کا دوگلہ پنا اچھا جیسے ہی کاؤسر نے اینٹری ماری وہ ٹیم پہ آپ لوگو ویڈیو جا کے دیکھو ایف بھی پہ دیکھنا کہ کاؤسر نے اتنی بڑی ہے جو آیت اس کو اس نے فٹک سے گود میں اٹھا لی جبکہ اس کو جلدی پٹھارا خود گود میں نہیں لیتی ہے تو اس نے اس کو فٹک سے گود میں اٹھا لی تو میرے سمجھ نہیں آیا اتنا بڑا اس کا پیٹ دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نوہ میں نا چالو ہے اور اس نے کیسے اس کو فٹک سے گود میں اٹھا لی مطلب کہ یاد پوسیبل نہیں ہے نا اسے اٹھانا چلے اس بات کو بھی اگنور کرتے ہیں دوسری بات پٹھارا نے کیا بولی آپ لوگوں نے سنا کہ آخری کے جب دو چار مہینے رہتے ہیں نا تو ووک کرنا چاہیے ہلکی فلکی ووک کرنا چاہیے مطلب وہ یہ جتا رہی تھی جو کاؤسر ہے اس کے اب دو چار مہینے رہ جاتے ہیں ڈیلیوری کے تو اس کے لیے میں اس کو ووک کروا رہی ہوں اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے کہ اس نے کب بتائی تھی کہ کاؤسر پرائگنٹ ہے یہ دیکھو چودہ ڈیسیمبر دو ہجار تیویس کو اس نے بتائی تھی کہ کاؤسر پرائگنٹ ہے اور اس کے اندر اس نے بولی تھی کہ اس کو ساتوہ لگنے والا ہے مطلب چودہ تاریخ کو اس نے بتائی تھی تو پندرہ سولہ آٹھرہ بیس بائیس پچیس تیس تلقے تو لگی گیا ہوگا ساتوہ مہینہ اگر آپ لوگ وہ حساب سے حساب لگاؤ تو کاؤسر کو کاؤسر کا کاؤسر کا کاؤسر کا کاؤسر چل رہے اگر آپ لوگ دیسیمبر سے ابھی مارچ کا مہینہ پکڑ کے اگر لگاؤ گے تو نو مہینہ اس کو میرے خیال سے پورا ہو چکا ہے یا ابھی ہو جائیں گا دس پندرہ دن میں تو پھر یہ ایسے بول رہی ہے کہ آخری کے دو تین مہینے واک کرنا چیئے مطلب یہ جتا رہی ہے کہ ساتوہ مہینہ ہی چل رہا ہے ابھی تلک تو آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ پریگننسی کا ڈراما ہو رہا ہے جہاں پہ کاؤسر مطلب گاڑی میں سے اتری ہے وہاں پہ بچے کو اس طرح سے گود میں لے لینا اور صاف ایسا آپ لوگ اس کا پیٹ دیکھو گے تو صاف ایسا نجر آ رہا ہے کہ جیسے پیٹ پہ نہ تکی ہے کہ جیسا کچھ باندی ہوئی ہے میں تو سوستی ہوں کہ اللہ کرے سچی کی پریگننسی یہ ہو لیکن جس طرح سے نورمل عورت کا دیکھتا ہے ایسا گول ہو جاتا ہے پیٹ گول دیکھتا ہے تو اس کا سینے کے طرف سے جیسے لگ رہا ہے پیٹ الگ ہے سینہ الگ ہے اس طرح سے نجر آ رہا ہے بار بار جب یہ وارک کر کے واپس آ رہی ہے وہاں کے سین پہ اگر آپ لوگ دیکھو گے تو یہ بار بار پیٹ کے اوپر ہاتھ لگا کے اوپر کچھ کھیچ رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ بھان کے رکھی ہے اس چیز کو یہ کھیچ رہی ہے وہاں پہ تو وہاں سین بھی آپ لوگ جرور دیکھنا اور وہاں پہ اس کا پیٹ اتنا نجر آ رہا جتنا جب یہ انٹری کی تھی تب نجر آ رہا تھا تو واپ کر کے جب یہ واپس آ رہی تھی تب اس کا پیٹ اتنا نجر آ رہا تھا پھر یہ جب سامان مان لوگ جو بھی بھاجی ترکاری وغیرہ نکال رہتے تب اس کا پیٹ پھر سے اتنا زیادہ نجر آ رہا تھا مطلب کہ ہر جگہ پہ کنفیوزن ہی کنفیوزن نجر آ رہی تھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پرائگننٹ ہے یا نہیں اور جیس طرح پیٹارہ اس کے منت بتا رہی ہے اس طرح تو بھائی یہ کیا گھوڑی ہے یہ کب مطلب ابھی اس کو نووہ چل رہا ہے نووہ ختم ہونے آ گیا اور ہاں چلو میں میٹ پورا کر لوں تا کہ اس کا بچہ مار جائے ایسا کرنے والی ہے یہ مطلب نووہ مہینے میں تو عورتیں زیادہ تر باہر ہی نہیں نکلتی ہے اور زیادہ سے خیال رکھا جاتا ہے کہ کبھی بھی ہسپیٹل جانا پڑ سکتا ہے تو میرے نہیں سمجھ آیا کہ جس طرح سے رمضان میں کام کروانے کے لئے اس کو بلا لی تو یہ نو مہینہ پریگننٹ لیڈی جو کہ رمضان میں میں کو لگتا ہے آدھے رمضان کے بعد میں اس کو دسوہ لگ جائیں گا اور اوپر سے سوچو رمضان رہیں گا رمضان میں اس کی درد اٹھیں گا کچھ بھی ہوگا تو جمعیدار کون یا اس نے جان بوچ کے اینڈ میں بلائی ہے کہ ہم لوگ وہاں پر چھوڑ دیں گے اور پھر بول دیں گے کہ کوئی نہیں تھا اس نے خود نہیں لا پروائی کی اور بچہ مر گیا یہ سارا کچھ گیم ہے کیا چل رہے اتنے مہینوں میں اس کو یاد نہیں آئی کسر کی اب اس کو اینڈ میں جب اس کے ڈیلیوری کا ٹائم آیا ہے تو بچہ دکھائیں گی تو پروپٹی دینا پڑے گا گونچو کو پورا ٹائم دینا پڑے گا تو جیسے پچھلی بار ڈیلیوری کے ٹائم پر گی ہوا تھا یہ کشمیر کے بہانے سے وہاں پہ 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 گئی اور اس کے بچے کو مرنے کا ڈراما کی وہ یہ سارا ڈراما پھر سے رچہ جا رہا ہے آپ لوگ اگر دھیان دو گے تو وہ جان 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 دینے بولی ہو نا آپ لوگ وہاں وہاں پہ جا کے ویڈیو دیکھنا اور دھیان جرور دینا تو ملتے نیکس ویڈیو میں ویڈیو کسی لگی کمین میں جرور بتان ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں لابی